السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راجستان کے سفر کے بارے میں ایک بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر اس لیے کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری باتوں کے ذریعے وہ چیز حاصل ہو جائے جو مجھے ایکسپیرینس کے بعد تجربے کے بعد حاصل ہوئی ہے آپ کو علم حاصل ہو جائے تاکہ آپ بھی ان چیزوں سے بجھ سکیں کہتے ہیں نا کہ تجربہ حاصل کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے لیکن جو لوگ تجربہ حاصل کر چکے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ تجربہ حاصل کریں گے لیکن تجربہ حاصل کرنے میں تو آپ کو ٹائم بھی لگے گا پیسہ بھی خرچ ہوگا ہو سکتا ہے بعض دفعہ بڑا نقصان بھی ہو جائے تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ تجربہ حاصل کرنے میں تو بعض دفعہ وقت بھی لگ جاتا ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے کبھی کبھی بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تجربہ حاصل ہے ان کا ساتھ پکڑ لو ان سے وہ چیزیں سیکھ لو اب ہوا کیا تھا آج کل جو ہے نا آپ یقین بھول جاؤ بھروسہ بھول جاؤ اچھے لوگ نا کے برابر نے جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں لوگ ہمیں ہی سارے خراب لوگ کیوں ملتے ہیں ہمیں ہی سارے برے لوگ کیوں ملتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ کم ہو گئے ہیں اب مالی جدس میں سے نو لوگ خراب ہیں ایک آدمی اچھا ہے تو آپ نو سے ٹکرا رہے ہو اس ایک اچھے سے ٹکرانے میں آپ کو وقت لگے گا اسی لیے جو ہے نا وہ اچھے لوگ جو ہے وہ کم ملتے ہیں اب راجستان میں کیا ہوا کہ ہم گئے تھے مسجد کے لیے پتھر لینے ماربر لینے اور سوچا تھا کہ ایک دو جگہ ملاقات بھی ہو جائیں گی تو راجستان میں جب ہم پہنچے تو پہلی بات تو یہ کہ بھروسے کا کوئی آدمی ہمیں لگا نہیں ہے نا ایک بندہ ہمیں بھروسے کا لگا جس کا میں نام شیئر نہیں کرنا چاہوں گا وہ اگر ویڈیو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا اللہ اس کو ہدایت دے تو وہ آدمی ہمیں بھروسے کا لگا اور اس سے ہم نے ماربل کی بات کی وہ جو ماربل کی شاپ تھی وہ دو لوگ اس میں پارٹنر تھے ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلم تھا تو ہماری بات جو تھی وہ مسلم سے ہوئی تھی اور ہم نے سوچا کہ چلو مسجد کے لیے ماربل لینے آئے ہیں تو یہ آدمی کیا فراؤٹ کرے گا کیا دھوکہ دے گا مسجد کی بات ہے بہت اچھے سے اس نے بات کری بلکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح آدمی جو بات کرتا ہے ویسی اس نے ساری باتیں کی ساری فارمالٹیز کام کی ہوئیں کہ اس طرح سے ماربل پہنچے گا پہلے آپ پچاس ہزار روپے ایڈوانس دے دو اس کے بعد مال بھر جاتا ہے مال بھرنے کے بعد مال آپ کے گھر پہنچ جائے گا اور پھر جب مال آپ کے گھر پہنچ جائے اس کے بعد آپ باقی کا پیمنٹ جب آپ کے فروز آباد میں ٹرک پہنچ جائے اس کے بعد آپ باقی کا پیمنٹ دے دیجئے گا انہیں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس طرح سے ہماری ڈیل اس کے ساتھ ہو گئی اب ساری چیزیں کاغذ پہ لکھ بھی گئیں سارا جو ہے وہ بل وغیرہ بھی بن گیا اور یہ بات ہوئی کہ کل صبح 6 بجے ٹرک پہنچے گا آپ 9 بجے پیمنٹ دے دیجئے گا ہم وہاں پورا ایک دن مارول کی تلاش میں رائے کیونکہ ہمیں اچھا مارول اور ویلیو فور منی بھی ہو وہ چاہیے تھا ہوتیل ہم نے لیا رات میں وہاں رکے اور وہاں پہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیوز دی تھی اس کے بعد اگلی صبح ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ٹرک بھروایا اور اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اور یہ بات تھی کہ بھئی آپ وہاں جانے کے بعد جب ٹرک پہنچ جائے تو باقی کپیمنٹ دے دیجئے گا بہت اچھے سے بات کری اس نے یعنی آپ کہیں پہ بھی یہ مائن میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکت کرے گا اب اکلے دن کیا ہوتا ہے وہ سنو آخواہ سا میں راجستان جب گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے یو پی کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں یو پی کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں لیکن راجستان جانے کے بعد پتا چلا کہ بھائی دیکھو خراب لوگ تو ہر جگہ ہیں وہ چاہے یو پی کے اندر ہوں چاہے راجستان کے اندر ہوں بیٹا بیٹا خواہ سے بتا چاہے وہ راجستان کے اندر ہوں خراب لوگ تو ہر جگہ ہیں اور خراب لوگ جب ہر جگہ ہیں اور زیادہ ہیں آج کل برائیاں زیادہ ہیں سچ بولنے والے نہ کے برابر ہیں جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں بھوکہ دینے والے زیادہ ہیں اور آپ کو نقصان نہ پہنچانے والے کم ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمیں صحیح لوگ کم ملتے ہیں اب اگلی دن کیا ہوا جب ہم گھر آگئے گھر آنے کے بعد ان کا کال آیا کہ کیا ہوا پیمنٹ نہیں پڑھوایا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ابھی ٹرک تو نہیں آیا تو کہنے لگے ٹرک تو جائپور میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ ٹریفک لگ گیا تھا تو ٹرک جائپور میں کھڑا ہوا ہے تو آگلا دن جب ہوتا ہے تو صبح صبح ہم تو انتظار دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ماروال کا ٹرک آ رہا ہوگا اور کہاں ماروال اتر وانا ہے اور صفائز اترائی کر رہے ہیں جگہ بنا رہے ہیں کال آتا ہے کہ بھائی کیا ہوا پیمنٹ نہیں پڑھوایا تو میں نے بھولا پیمنٹ تو پڑھ جائے گا لیکن کیا وہ ٹرک نہیں آیا چھے بجے ٹرک آنے والا تھا تو ادھر سے بھولا جاتا ہے کہ ٹرک تو اصل میں جائپور کھڑوا ہے کیونکہ ٹریفک لگاوا تھا تو ٹرک تو پہنچ جائے گا لیکن آپ پیمنٹ پڑھوا ہے تو میں نے کہا چلو پڑھوا آتے ہیں پیمنٹ کوئی مسلا نہیں ہے تو دو تین گھنٹے جب گزرے پھر کال آ گیا کیا وہ پیمنٹ لگوا ہے پیمنٹ کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے پیمنٹ نہیں لگا لیکن ٹرک تو بھیجو آپ ٹرک کیوں نہیں آ رہا ہے ٹریک بلکل مین ہائیوے ہے جائپور کا تو ایسا تو نہیں کتنا ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے لیکن ٹریک ایک گھنٹے روک جاتا ہے دو گھنٹے روک جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مستقل بندی ہو جائے ٹریک بلکل روڈ جامی ہو جائے بند ہو جائے تو بولے کہ نہیں ایسا ہے وہ ٹرک آگے جب بڑھے گا جب آپ پیمنٹ پڑھوا دو گے ٹرک وہیں کھڑا ہوا ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا تو میں نے کہا یار اگر یہی والی بات آپ کو بولنی تھی کہ ٹرک آگے نہیں بڑھے گا تو آپ پہلے بتاتے ہمیں اسی وقت بتاتے ہمیں پھر جن سے ہماری ڈیل ہو جاتی ان کا کال آیا ہے کہ ٹرک تو آگے نہیں بڑھے گا تو میں نے کہا یہ کونسی بات رہی والی صاحب بھی کہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے آپ کی کہ ٹرک آگے نہیں بڑھے گا ٹرک آگے نہیں بڑھے گا یہ کونسی بات ہے تو ہم نے اچھا ان سے پھر یہ کہا کہ اچھا اسے کرو پیمنٹ ہم دے دیں گے اچھا ہمیں پیمنٹ دینے میں ڈر یہ لگ رہا تھا کیونکہ جب آپ نے سارا پیمنٹ دے دیا اب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے پھر جو مال آپ کا آئے گا پھر وہی آپ کو لینا پڑھے گا وہ نہ چینج کر سکتا کیونکہ آپ نے تو پورا پیمنٹ دے دیا یا وہ ٹرک روک بھی لے تو پھر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سارا پیمنٹ دے چکے ہو اور اگر آپ نے پیمنٹ روکا ہوا ہے جیسے کہ میں چاہ رہا تھا تو مال اگر آ گیا اور مالی جو اس نے مال چینج کر دیا تھا ماروال چینج کر دیا تھا کیونکہ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ اور ایسا آج کل دھوکا بہت چل گیا تو ہمارے پاس آثورٹی تھی کہ ہمارے پاس جب پیسہ اس کا رکھا ہوا تھا تو وہ ہمیں غلط مال نہیں بھیج سکتا تھا اور اگر بھیجتا بھی تو ہم کہتے کہ یہ غلط مال کیوں بھیجائے تو وہ کہتا ہے کہ جیپور سے ٹرک آگے نہیں بڑھے گا ہم نے کہا اچھا ایسا کرو جیپور میں ٹرک کہاں کھڑا ہے وہ لوکیشن نہ میں دے دو آپ تو ہم جو ہے کسی آدمی کو بھیج کر جیپور میں ٹرک کو چیک کروالیں گے کہ ٹرک کھڑا ہے اور ہم آپ کو پیمنٹ دے دیں گے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹرک کشنگڑ میں ہی ہے یہ جیپور میں آئے ہی نہیں ہے کشنگڑ سے ہی ٹرک نہیں نکلا اور ہمارا گمان جو تھا اندازہ جو تھا وہ یقین میں تب بدلا جب ٹرانسپورٹ والے کا کال آیا کہ یہ جو ماروال کا ٹرک ہے یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے آپ کیوں اس کو ڈیلے کروا رہے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ اچھا یہ ٹرک جو ہے ابھی کشنگڑ میں ہی ہے تو ہم نے پھر اس سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے تو جھوٹ بولا ہے آپ نے ماروال کا جو ٹرک ہے وہ کشنگڑ سے آگے نہیں بھیجا آگے نہیں بڑھایا ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ جیپور میں کھڑا ہے تو یہ جھوٹ آپ کیوں بول رہے تھے پھر آپ نے اتنی ساری باتیں چینج کر دی کہ ٹرک جب ہی آگے پڑے گا جب آپ پورا پیمنٹ کروا ہوگے جب ہم کشنگڑ میں تھے تب آپ نے یہ ساری باتیں کلیر کیوں نہیں کی بولا کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے اور ایسی چلتا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر ایسے چلتا ہے تو پھر ہم تو مال نہیں لے سکتے ہمارا آپ رفنڈ کریے اب یہاں سے آپ کہانی سنو جب ہم نے کہا کہ رفنڈ کرو تو بولتا ہے کہ رفنڈ تو نہیں ہو سکتا اور رفنڈ آپ کو آٹھ دس ہزار رو مل جائیں گے چالیس ہزار آپ کے کٹیں گے تو میں نے کہا چالیس ہزار کٹیں گے میں نے کہا بھئی چالیس ہزار کیوں کٹیں گے کیونکہ تو بولنے لگا کہ یہ جو آپ نے مال نہیں لیا اور بھرائی چڑھائی اور لیبر کا خرچہ اور مارول کے پیس جو ٹوٹیں گے تو سارا ملا کے ٹوٹل چالیس پتالیس ہزار خرچہ آپ کا کٹے گا اور آٹھ دس ہزار آپ کو رفنڈوں مل جائیں گے میں نے کہا اچھا جی ایسی بات ہے پھر میں نے کال لگایا مارول ایسوسیشن پہ وہاں کسی عدیگاری سے بات ہوئی میری تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے تو وہ دکھا تو یہ رہے تھے کہ وہ میری حمایت لے رہے ہیں بولے اچھا منڈی کی بات خراب کروا رہے ہیں منڈی کو بدنام کر رہے ہیں لوگ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور آپ کا پیسہ دلوائیں گے پھر بولے کہ قاسمی صاحب آپ کو آٹھ دس ہزار روپے مل جائیں گے چالیس ہزار روپے تو ریفنڈ نہیں ہو پائیں گے چالیس ہزار کٹ جائیں گے میں نے کہا اچھا وہ کیوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے لگائی بھرائی اور یہ سارے خرچے ملا کے اتنا بن جاتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں راجستان میں کشنگڑ میں ہمارے ایک دو لوگ ہیں ملنے والے وہ جا کے بات کر لیں گے کہ کتنی لگائی بھرائی چل رہی ہے جو بنتا ہے وہ ہم لیں گے اپنا تو فوراں بولتے ہیں کہ ارے تو کیا آپ گنڈے بدماج بھیجو گے لاتھی ڈنڈے لے کے بھیجو گے میں نے کہا نئیزہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہماری سوسائیٹی ہے ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نہ ظلم ہونے دیتے ہیں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں یہ کام نہیں ہے ہمارا ہم تو جو لیگل طریقہ ہے وہ اس طریقے پر اس کے خلاف کا کارروائی کریں گے جو قانونی طریقہ ہے کیونکہ ہمارا ٹرانزیکشن تو آن لائن ہوا ہے پچاس ہزار کا اور مسجد کے لیے ہم نے ماربل لینے گئے تھے تو ہمارے پاس تو لیگل کارروائی کرنے کا پورا طریقہ ہمارے پاس ہے اسی لیے ہم بندے بیجیں گے بات کرنے کے لیے کہ بھئی کیا بن رہا ہے تو بھولے اچھا کوٹ کچری کروا گئے میں نے کہا کوٹ کچری بھی کروا لیں گے کیا مسئلہ ہے تو اس میں تو چھ چھ مہینے لگ جاتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں ظالموں کو اور کمینے قسم کے لوگوں کو اور جو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں میں نے کہا چلو انپڑ لوگ اگر اس طرح سے پہنچ جاتے ہوں گے تو ان کی تو بیچاروں کی جب انپو جی ساری لگ جاتی ہوگی ان کو تو اس طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہوں گے اس طرح سے بے وقوب بناتے ہوں گے میں نے کہا اسی لیے ان لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن ہمیں لینا پڑا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بندہ تو ٹھیک ٹاک لگ رہا ہے سمجھدار سا لگ رہا ہے تو بولے کہ چلو ایسا ہے قاسمی صاحب میں آپ کو آہ آٹھ دس ہزار کٹوا کے چالیس ہزار ریفنڈ کروا دوں میں نے کہا چلو یہ کروا آو بہرحال دو دن کے بعد پہلے اس نے پچیس ڈالے ریفنڈ کے طور پر پھر مجھے بولا کہ آگئے تو میں نے کہا بولا یہ تو پچیس آئے چالیس تو نہیں آئے کہ نہیں یہ چیک کریے میں نے بولا چیک کر لیے چالیس نہیں آئے پھر اس نے دوبارہ ایک دن کے بعد پندرہ کروا ہے بہرحال وہ چالیس ہزار روپے آگئے دس ہزار روپے کا نقصان پھر بھی ہوا اور دس ہزار آرز جانے میں خرچ ہوئے تو اس طرح سے بیس ہزار روپے کا بلکل سوکھا نقصانہ میں ہو گیا لیکن ایک سبق یہ ملا کہ سبق تو ایسے بہت سارے زندگی میں ملتے رہتے ہیں اور میں نے تو یہی کہا کہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس کا اٹھے گا میں جو بات اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرو آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کرو آپ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاروبار کرو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ دھوکہ دینے سے لاکھوں روپے آپ کمال ہوگے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس طرح سے فراؤٹ کر کے آپ لکپتی اور کروڑپتی بن جاؤ گے یاد رکھو کروڑپتی بننا اصل نہیں ہے اللہ اس پیسے میں اگر سکون نہ ڈالے تو وہ کروڑ روپے بیکار ہے اللہ اگر تمہیں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ نہ رکھے کروڑ روپے آپ کے پاس ہے لیکن عرب روپے کی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے جس میں عرب روپے آپ کا علاج میں خرچ ہو رہا ہے تو وہ کروڑ روپے آپ کا بیکار ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن زندگی میں اگر آپ کی سکون نہیں ہے آپ بیچین رہتے ہو آپ کا دل سوسائٹ کرنے کا کرتا ہے آپ کو عجیب سی بیچین ہی رہتی ہے تو پھر ایسا کروڑ روپے بیکار ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو تب حاصل ہو سکتی ہیں جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرو آپ سچائی کے ساتھ کام کرو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو آج کل دکت یہی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں تو اس بزنس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کسی کو بے وقوب بنا کر یا کوئی اس چیز کا جانکار نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے ٹوپی پنا دیں بیس ہزار کا مال ساٹھ ہزار میں دے دیں تو چالیس ہزار روپے بہت ہو گئے یاد رکھو کبھی بھی تم زندگی میں سکون نہیں حاصل کر سکتے اس طرح سے کبھی بھی تم اپنی زندگی میں اتمنان نہیں حاصل کر سکتے اس طرح سے اگر آپ بزنس کرو گے کوئی بھی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو دنیا کا کوئی بھی انسان اگر دھوکے کے ساتھ بزنس کرتا ہے بے وقوب بنا کر لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے صحیح غلط کچھ نہیں دیکھتا وہ ایمانداری نہیں دیکھتا وہ بے ایمانی کے ساتھ اپنا بزنس اور کاروبار کرتا ہے اس کی زندگی جہنم بن جائے گی یہ میری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تو میرے عزیز بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو کروڑ پتی بننا عرب پتی بننا جتنے بڑے بڑے فیکٹری کے مالک آپ دیکھتے ہو اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں نواز رکھا ہے ان کی زندگی کے جب آپ بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے تو انہوں نے ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ ایک روپیہ کمایا ہے لیکن کسٹمر کو اچھے سے اچھا مال دینے کی کوشش کی ہے اس طرح سے ایک آدمی جڑتا ہے وہ دس کو جڑتا ہے اور جب آپ ایک کے ساتھ دھوکہ کروگے تو یہ کسٹمر کو کسٹمر کے دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ ہے نا تو جو میں بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بے ایمانی تھوکہ فراٹ ٹوپی پینانا بے وقوب بنانا یہ آپ کے بزنس میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عامر پتھان کو ہدایت دے اور اگر وہ اسی طرح سے کرتا رہے گا کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ